اطلاع برائی زاکرین یہ کتاب حق پرستو منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے عزلی منافق اس کو تلف کرنے کی کوشش کریں گے لفظ اللہ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی لفظ اللہ سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں جنت میں آدم علیہ السلام صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے پھر جب آدم علیہ السلام صفی اللہ اور مائی ہووہ دنیا میں آئے عربستان میں آباد ہوئے ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی پھر آل کے دنیا میں پھیلاو کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاتینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی اور اللہ کو مختلف زبانوں میں الہدہ الہدہ پکارا جانے لگا آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں جیسا کہ آدم علیہ السلام کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا کسی کو نوح نبی اللہ کسی کو ابراہیم خلیل اللہ پھر موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور محمد الرسول اللہ پکارا گیا یہ سب کلمیں سریانی زبان میں لوہ محفوظ پر ان نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے تب ہی حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے مگر ایسا نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا جب روحیں بنائیں گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا اور پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہے جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے مگر ناموں کے اثر سے متفرک ہو گئے حروف ابجت اور حروف تحجی کی روح سے ہر لفظ کا ہنسہ الہدہ ہوتا ہے یہ بھی ایک آسمانی علم ہے اور ان ہنسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے بعض دفعہ یہ ہنسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائچہ بنوا کر نام رکھتے ہیں جیسا کہ ابجت الف بے جین دال ایک دو تین چار کے دس عدد بنتے ہیں اسی طرح ہر نام کے الہدہ آداد ہوتے ہیں جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجت کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا سبب بن گئے اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدہ جدہ ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے پھر نانک صاحب اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے الہدہ ہیں جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تقرار کیا کرے کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمے شرط ہیں جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بخبر ہیں زبانی کلمے والے آمال سالح کے محتاج کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا تھا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لئے نقصان دے ہیں اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے سرات مستقیم کے لئے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پاؤ یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لئے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکران روحانیت کے لئے ایک چیلنج ہے وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے معلومات اور تحقیقات کے لئے اس کتاب کو ضرور پڑھئے موسیقی